اسلام علیکم جی اسیس نولج سٹوپر اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کے بارے میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اکاؤنٹنگ یا اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنٹ کے پرسپیکٹیو سے اچھا بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھنے میں مسئلہ ہوتا ہے کرتے ہو لیتے ہیں بیلنس شیٹ بنا لیں گے انکم اسٹیٹ بنا لیں گے رٹیفیکشن کر لیں گے لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہوتا ہے ہر چیز ٹرم کو تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں اگر آپ خالی بس رٹے مار کے بیلنس شیٹ کے لائنے ڈرو کر کے اور انکم اسٹیٹ پر بنا کے سمجھتے ہیں کہ میں بنا سکتا ہوں تو ایسی بے اوقوفی بلکل بھی نہ کیجئے کیونکہ آپ کو اندر ڈیٹیل میں سمجھنا پڑتا ہے کہ بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ ایکچولی ہے کیا آپ کو پتا ہوگا جب آپ کو کوئی دوسرا بتایا گا کہ آپ بولیں کہ ہاں مجھے پتا تھا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہوتا آپ کو ایک پرٹیکولر اگزیمپل کی ثرو سمجھایا جا سکتا ہے آپ کسی کو کلیر کر سکتے ہو بیلنس شیٹ انکم اسٹیٹمنٹ یہ چیز ہے تو اس کے لئے جو ہے میں آپ کو بلکل کلیریفائی کر کے سمجھا دینے والوں کی بیلنس شیٹ انکم اسٹیٹمنٹ ہوتی کیا ہے تو اس ویڈیو کو ترہا غور سے دیکھیں اور ہمارے پیج نولیس ٹوبر کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کو اسی طریقے سام اگزیمپلی فائے کر کے جو ہے وہ سمجھا سکیں تاکہ آپ دوسروں کو سمجھا سکیں کہ ہاں آیار مجھے پوچھ آتا ہے اور آپ کو خود جو ہے وہ اس کی پروپر ہنڈیڈ پرسن آپ کو جو ہے اس کی نولیج ہو تو جی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ پرائیمری ٹائپس ہے فائننچل اسٹیٹمنٹ کی وہ آپ سے پوچھیں کہ یہ ہے فائننچل اسٹیٹمنٹ کی ٹائپس بتائیے تو آپ نے انکم اسٹیٹمنٹ بیلنس شیٹ کا نام لے دینا ہے اچھا بیلنس شیٹ اور انکم اسٹیٹمنٹ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹے سی ریلیمنٹ ایکزیمپل دے دیتا ہوں کہ یہ ہوتا کیا ہے دیکھیں جی آپ نے کوئی بھی کلاس میں فرس کریں آپ نے 3,4,5 جو بھی کلاس آپ نے پڑھ چکے ہیں تو اس کلاس میں آپ نے بہت سارے چیپٹر پڑھوں گے ایسا آپ نے انگلیس کا چیپٹر پڑھا ہوگا اور اردو کا پڑھا ہوگا کئی بھی بڑے بڑے چیپٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اور کئی بھی چھوٹے چیپٹرز ہوتے ہیں تو ان چیپٹر کو چھوٹا کر کے آخر میں ایک چھوٹی سمری لکھ دی جاتی ہے تو بیسکلی وہ سمری آپ کے بیلنس شیٹ اور انکم سٹیٹن ہوتا ہے یعنی آپ کے پاس بہت ساری جائداد ہے آپ کے پاس ایسٹس ہیں آپ کے پاس لیابیلٹیز ہیں آپ کے پاس ایکویٹیز ہیں صحیح ہے اب اس کے اندر بھی بہت دیپ میں جاتا ہے کیش ہوتا ہے کیش اٹھ بینک ہوتا ہے کیش اٹھ ہینڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ پاس آپ پاس رنٹ ہوتا ہے آپ کے پاس انوانٹری ہوتا ہے آپ کے پاس بہت بہت وریٹی ہوتا ہے آپ پاس اسی طریقے سے آپ کے بعد کیش اٹھ بھی آپ نے کسی کو نوٹس के बहुत PAYBIL किसी का पे करना होता है बहुत तरह के कि जो है जो करना है आपने अचीरे करना है अपने एक पे बला होता है कि हूँसे उसी त�ffoot बहुत विराइटी होती है थीक है तो होδह क्या है कि इन सब को जो हैं हो में एक पेज्ट पर एक समरी کے تروں is equals to L plus P assets is equals to liabilities plus equity جو ہے وہ آپ کے پاس نکل کیا جاتا ہے آپ کے پاس end جو balance ہوتا ہے یا تو profit ہوتا ہے آپ کا loss ہوتا ہے وہ income statement میں آتا ہے اور balance sheet میں آپ کو اپنی asset کے سائٹ اور liabilities اور ایکوٹی کے سائٹ برابر show کرنی پڑتی ہیں تو یہ ساری چیدوں تی ایک summarize کر کے جو ہے وہ آپ کے ساری جو ہے وہ total income اور آپ کے جو assets وغیرہ ہے لائیابلیٹس ان سب کو جو ہے وہ total کر کے show کیا جاتا ہے ایک پرٹیکولر پیج پہ کہہ سکتے ہیں یا آپ ایک سے دو نورملی پیج ہوتے ہیں اس پہ تو آئیے آپ سمجھتے ہیں ڈیٹیل میں کے بیلنشیٹ اور انکام سٹیٹمنٹ بیسکلی اس کی ڈیفینیشن کے تھوڑ سمجھنی کوشش کرتے ہیں ایسی مری آف آ فرمز فائننشل پوزیشن آن اگیون ڈیٹ جو بیلنشیٹ ہے وہ ایک سمری ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کسی فرم کی کسی انڈیویجل کی بھی ہو سکتی ہے کسی فرم کی بھی ہو سکتی ہے کسی فرم کی فائننشل پوزیشن کی یعنی اس کی اس وقت پوزیشن کیا ہے یعنی فرز کریں آپ کے پاس فسکل ایئر ہے یا آپ کے پاس semi-annually بننا ہے یا آپ کے پاس quarterly بننا ہے یہ آپ کے پاس third quarterly بننا ہے یا آپ کے پاس annually بننا ہے تو آپ نے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ show کرنا ہے یعنی اس particular period کی آپ کے پاس financial position آیا آپ کی company loss میں جاری ہے اس وقت financial position کیا ہے تو اگر کسی کو investment کرنی ہوگی آپ کے ساتھ تو وہ آپ کی balance sheet دیکھے گا آپ کی income statement دیکھے گا تاکہ اس کو پتا چلے کہ آپ کے پاس performance کس طرح کے رہی ہیں تو financial position دیکھے جاتی ہے کسی company کی کسی company کی financial position کو چیک کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سچوارس کی financial position ہے on a given date جو کہ آپ کو بتایا ہے کہ اوپر date لکھی ہوتی ہے چار آپ کے پاس option ہوتا ہے کہ آپ کی company پر depend کرتا ہے کہ آپ کی company quarterly بنانی ہے semi-annually بنانی ہے third quarterly بنانی ہے یا annually آپ کی show کر رہی ہے اپنا بنا رہی ہے تو ہوتا کیا ہے جو balance sheet میں ہوتا ہے کہ assets is equal to liabilities plus owner's equity تو ان کو برابر کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نا یعنی دونوں balance ہونی چاہیے اسی لئے اس کا نام بکھا ہے balance sheet اس کے بعد ہوتا ہے income statement income statement میں کیا ہوتا ہے کہ جی a summary of a firm's revenue and expenses over a specified period ending with net income or net loss for the period جو income statement ہوتی ہے اس کے اندر آپ کے سارا record the data یعنی آپ کے آپ نے کتنا کم آیا اور اس کے اوپر آپ کے کتنے expenses ہیں یا تو آپ کی expenses آپ کے revenue سے زیادہ ہوں گے جب بھی آپ کے expenses آپ کے revenue یعنی آپ کے sales سے زیادہ ہوں گے تو آپ کو obviously net loss آئے گا لیکن جب بھی آپ کے revenue یعنی آپ کے sales زیادہ ہوں گے آپ کے expenses سے تو آپ کو net profit آئے گا تو یہ ایک summary بنا دی جاتی ہے جس میں آپ کے ساری expenses سارے revenue show کرتے ہیں اور ending میں آپ کو پتہ جالتا ہے کہ آیا کہ آپ کے expenses زیادہ تھے یا آپ کی revenue ٹھیک ہے یعنی آپ کے expenses زیادہ تھے آپ کے revenue مطلب اگر expenses زیادہ تھے تو آپ کو loss ہوا آپ کے revenue زیادہ تھے تو آپ کو فائدہ ہوا تو یہ تھا اب ہم ڈیٹیل میں تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں اس کا جو pattern ہوتا ہے وہ کس طریقے تو ہم آپ کو بالکل کھول کھول کے واضح طریقے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو ہے وہ income statement balance sheet ایک بہت ہی important چیز ہے کسی accountant یا کسی accounting perspective سے اگر آپ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو تو جی آپ کو ایک ایک باری کی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا section کس demand پر کر رہا ہے آپ کو آسانی سے اس کا analysis کرنا آنا چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں یہاں پر basket wonders balance sheet یعنی basket wonders ایک company کا نام رکھ دیا گیا جی اب آپ دیکھیں بہت سے بچی کیا کرتے ہیں سف اوپر لکھ دیتے ہیں balance sheet income statement proper طریقہ ہوتا ہے کرنے کا آپ نے جو وہ follow کرنے ہوتے ہیں rules accounting standards کے ٹھیک ہے نا different rules ہوتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے یا آپ کی company بھی depend کرتا ہے کہ وہ کونسے rules کو جو ہے وہ follow کر رہی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے company کی جو firm ہے سے فرس کے basket wonders لکھا ہے آپ نے وہ لکھا ٹھیک ہے اس کے نیچے کیونکہ یا computer بھی لکھا ہے تو تھوڑا سا آگے پیچھ ہو ہو ہے سب سے پہلے اوپر آئے گا basket wonders اس کے نیچے آئے گا balance sheet اور اس کے نیچے آئے گا date یعنی date میں کیا لکھیں گے at the end of the period یا at the end of the month جو بھی آپ چاہتے ہیں for the period and date اس طرح سے آپ نے date لکھ دینی آگے اگر semi-annualی ہے تو semi-annualی کے حساب سے طریقے سے آپ نے date لکھ دی نہیں اس کے بعد ہم main پہ آتے ہیں main بات پہ پہ پہلا question کیا کہتے ہیں how the firms stand on a specified date اگر آپ یہاں دیکھیں اس طرف a پہ تو یہ کہہ رہا ہے how the firm stands on a specified date یعنی firm کہاں کھڑی ہے specified date پر تو میں نے آپ بتا دیا کہ اوپر دیسمبر 31st 2007 کے آگے چھوٹا سا a لکھا ہے تو اس کا answer یہ ہے کہ آپ نے date show کرنی ہے ہماری firm اس تاریخ کو یہاں پر send کر رہی تھی آپ date لکھو گے تو آپ کا پورا balance sheet کی history آپ کے پاس موجود ہوگی اس کے بعد what basket wonders owned basket wonders نے کیا owned کا رکھا ہے تو جی اس کا جواب بی section میں ہے یعنی total assets جو بھی انہوں نے owned کا رکھے ہیں یعنی اس وقت اس period میں ان کے پاس total 2169 جو ہے وہ dollars کے assets موجود ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں amounts owed by customers customer کو کتنا قرض دیا ہو ہے customer سے کتنا لینا باقی ہے customer سے ادھار کتنی لینے باقی ہے تو یہاں پر آپ کے پاس دوسرے point پر لکھیں اکاون چھوٹ بنا ہو ہے 394 اب ہم نے ادھار لینے باقی ہیں اس کے بعد future expense items already paid یعنی یہ کہہ رہا ہے prepaid future expense آپ نے کتنا pay کر دیا ٹھیک ہے یعنی 5 dollar کا ہم نے already pay کر دیا تو دی والے section میں 5 dollar آ جائے گا اس کے بعد کہتا ہے cash likely convertible to cash within one year یعنی liquidity کے ساب سے بات کر رہے کہ اگر کوئی cash آکی پڑا ہوا ہے تو وہ کتنا cash ہے کہ جلی سے convert ہو جائے تو current assets آپ جلی سے recover کر سکتا ہو within a year کہہ رہے ہے وہ cash میں convert کر سکتے ہو تو inventory بھی ہوسکتی account stable بھی مل سکتا ہے cash obviously liquidity assets آپ کے بعد total کتنا ہے 1195 dollars 1195 dollars اگر موجود ہیں original amount paid original amount paid کیا رہے یعنی original amount آپ نے paid کرنی ہے وہ کتنی ہے وہ ہے جی کتنی آپ نے amount pay کر دی ہے تو یہ ہے آپ کے پاس fixed assets یعنی 130 روپے کے آپ نے اپنے پاس original amount رکھے اپنے پاس آپ نے pay کی ہے اور آپ کے پاس assets رکھے ہیں تو یہ آگیا آپ پاس 130 ساتھ depreciation آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ fixed asset پہ ہمیشہ depreciation لگتا ہے سوائے land کے تو یہاں پر اکیمولیٹ depreciation نکال کے لگا 392 29 جو کے بنتا ہے 701 ٹھیک ہے جی جو کیا آپ کے پاس اکیمولیٹ depreciation for wear and tear لکھا ہو تو total نکال کے پاس 701 جو ہے وہ بچتا ہے تو یہ تھی جی ہمارے پاس balance sheet پر assets کی سائٹ اب ہم آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی liabilities کی تو liabilities میں آپ کے پاس سامنے دیکھیں کیا شو کر رہے آپ کے پاس شو کر رہے assets is liabilities plus equity ٹھیک ہے یعنی A میں بات کر رہا ہے تو A میں آپ کے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو چیز آتی ہے total liabilities اور equities کو ملا کے $2,169 A اور B کی پوزشن میں شو کر پہلے دکھا چکا ہم یہ دیکھیں آپ $2,169 یہاں پر ہے assets کے side اور یہاں پر آپ کے پاس ہے یہ دیکھیں یہ ایسے کی سائز آگئی یہ آگیا liabilities اور equities ہے یعنی دونوں balance برابر چل رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں جی دوسرے نمبر پر آتا what basket wonders پوزیشن کیا یعنی کتنا لائیبیلیٹی میں ادھار لیا ہے کیسے نہیں اس کی ادھار کی پوزیشن ہے تو 2169 اس کا جواب ہے ode to suppliers for goods and services یعنی suppliers اور goods جو آپ نے جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں جو آپ نے pay کرنے باقی ہیں آپ نے جو لوگوں سے ادھار لیا ہوا ہے supplier سے ادھار لیا ہوا ہے goods and services کے ایوز تو وہ کتنا pay کرنے ہے وہ accounts pay میں آکے پاس as a see 94 dollars جو ہے وہ موجود ہے unpaid wages salaries etc وہ accrued میں آ جائیں گے آپ کے پاس جو کہ آپ کے پاس ہیں جو آپ نے unpaid یعنی نہیں کی وہ 16 ساتھ میں ادھار اکروٹ لیابلیٹی اس میں وہ ہی آئے گا debt pay less than one year جو کہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جناب ای میں اچھا ای ہمارے پاس debt pay within one year جو کہ current لیابلیٹی 500 dollars ٹھیک ہے نا یعنی ہم نے اتنے pay کرنے ہیں debt pay ہیں ہمارے اوپر اور debt pay beyond یعنی وہ ہوگا long term میں کیونکہ ایک سال کے اندر جو بھی لیابلیٹی ہوتی ہیں یا جو بھی آپ کے پاس assets ہوتے ہیں جو پیچھے میں آپ کو دکھایا تو جو ایک سال کے اندر اندر ہوتے ہیں جس میں جاتا جاتا تو وہ ون ائر سے کم کا ٹائم ہوتا ہے اور بھی ون ائر وہ آپ کا current میں چلے جاتا پھر وہ آپ نون current میں چلے جاتا ہے ٹھیک نا اس طرح سے long term میں چلے جاتا ہے تو short term لیابلیٹی 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 اور انویسمنٹ جو ہم نے کی ہوئے ہوئے ہے ایڈیشنل پیڈ ان کیپٹل سیون ٹوئن ٹھیک ہے نا اور ساتھ میں کومن سٹوک یعنی ہم نے رکھے ہوئے اپنے پاس دو سو دولر کے اس کے بعد ہمارے پاس جو ہمارے پاس ری انویس کر رہے ری ری ہم نے 1030 جس کو ملا کہ ہم نے 2169 کو بیلنس کر دی ہے جی ہمارے پاس بیلنس شیٹ کی سائٹ جیسے آپ کو بتایا کہ بیلنس کر دی ہے اور اب بات کرتے ہیں انکم اسٹیٹمنٹ میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے وہ میجرز پروفیٹی بیلیٹی اور ٹائم پیریاد جیسے کہ آپ کو بیلنس شیٹ میں ہی بتایا انکم شیٹ میں بتا رہے ہیں کہ جیسے بیلنس پیریٹ یعنی جو ٹائم پیریاد پی آپ کو پروفیٹی بیلیٹی ہوئی یا آپ کو لوس ہوا وہ آپ نے میشر کیا وہ کس تاریخ کو کیا جو دسمبر 31st 7 4 year ending اس طرح میں آپ میں لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس ریسی بل فرم کسٹومر کسٹومر سے لینا ہے دینا نہیں لینا ہے ٹھیک ہے نا تو ریسی و ریسی و ریسی یعنی جو آپ نے لیے اور ریسی بل فرم کسٹومر یعنی جو ریسی کرنا باقی ہیں وہ سارے کوس پروفیٹ آگیا جی چھ سو بار روپے دور کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد آکھے پاس سیلز اور آپ کے پاس ہے یہ سارے ایکسپنسز آپ پاس سیلنگ ایڈمی 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 موجود ہیں سیلری ایڈمی موجود ہے تو ہے وہ 402 کا آپ نے further اس کو decrease کیا 612 سے تو آپ کے پاس earning before interest and tax آجتا ہے جو کہ آپ کے پاس 210 اس کے بعد آتا ہے cost of borrowed fund یعنی آپ نے interest لیا ہوگا اس کے اوپر آپ کے پاس 59 جو کہ ہے E والا part یعنی پھر اس کے بعد ہم calculate further decrease کریں گے تو 151 remaining بچے گا balance جو کہ آئے earning before tax اس کے بعد income tax ہم نے deduct دینا ہے تو وہ آجائے گا آپ کے پاس 60 dollars جو کا deduct کیا basket wonders نے تو ان کے پاس earning after interest and tax earning after tax کہہ سکتے ہیں 91 dollars cash dividend آپ اپنے ڈگریز کی 38 سے تو آپ کے پاس آخر میں آیا increase in earning 53 dollars کا یعنی آپ کے پاس profit آگیا 53 dollars کا تو یہ تھا آپ کے پاس income statement اور آخر میں net profit اور net loss اگر آپ کے پاس profit رہا ہے 53 کا تو آپ نے یہ net profit بھی لے سکتے ہیں اور شو کریں گے اپنے loss net loss کے تو یہ تھا ہمارے پاس income statement of balance sheet کا topic میں نے آپ کو واضح کر کے کھول کے جو ہے وہ آپ سامنے income balance sheet کے پوری داستان رکھ دیئے اور امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ آگے اس کو follow کریں گے اور اس کو سمجھ گے اور اس کے سمجھ نے کے true آپ نے income balance sheet کو بنا رہے ہیں اگر آپ سمجھ کوئی کام کرتے تو یقین جانیے آپ نے 75% کام بڑے سے بڑا مشکل سے مشکل آپ کوئی question آجاتا ہے اور یہ ساتھ چیز آپ کو آگے جا جو آپ ریشوز انیلیسس کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت کام آنگی تو یہ تھا آپ کے لیے آج تو جی تھنک یو اللہ حافظ